فجری ذلہجہ کا مہینہ جب شروع ہو جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھ ہدایات ہیں اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح عدیث میں فرمایا کہ مَا مِنْ اَيَّامِنَ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا حَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ هَذِي الْعَيَامُ وَكَمَا قَالَ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان دس دنوں میں اللہ کو نیک عمل بہت زیادہ محبوب ہے تو یہ جو پہلی تاریخ سے لے کے دس تاریخ تک کی ایام ہیں ان میں کوئی بھی نیکی کی جائے روزہ رکھا جائے تحجد پڑھی جائے صدقات و خیرات کیا جائیں یا کوئی بھی نیکی کا بھلائی کا کام کیا جائے تو اس کا ثواب عام دنوں سے زیادہ ملتا ہے دوسری بات یہ کہ یہ جو ایام ہیں ان کی قرآن مجید میں قسم بھی اٹھائی گئی ہے وَالْفَجْرِ وَالْعَيَارِنْ عَشَرِ قسم ہے فجر کی اور دس راتوں کی تو جمہور مفسدین اس طرف گئے ہیں کہ ان دس راتوں سے مراد زلحجہ کی راتے ہیں تو ان کے دن کی بھی فضیلت ہے اور رات کی بھی فضیلت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایام کے بارے میں فرمایا کہ جس شخص کا ارادہ ہو صحیح حدیث ہے جس شخص کا ارادہ ہو قربانی کرنے کا تو اس کو چاہیے کہ ان دنوں میں اپنے ناخن اور بال نہ کٹے تو بہتر ہے مستحب ہے کوئی فرض واجب نہیں ہے لیکن افضل یہ ہے کہ جس نے قربانی کرنی ہو تو وہ پہلی تاریخ سے لے کر جب تک قربانی نہ کر لے وہ اپنے بال اور ناخن نہ کٹے افضل ہے یہ اور ایام تشریخ بھی ہیں ان میں نو زلحجہ سے لے کر تیرہ زلحجہ تک ایام تشریخ شروع ہوتے ہیں جن میں تکبیرات تشریخ ہے جس میں زور زور سے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر اللہ اکبر ولی اللہ الحمد یہ پڑا جاتا ہے یہ بھی انہی ایام سے منسلک جو ایام ہیں ان کی فضیلت کی بات ہے اور نو زلحجہ کے روزے کی ایک الگ سے فضیلت ہے عرفہ کا روزہ جسے کہا جاتا ہے نو تاریخ کا روزہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت درغیب دی ہے تو یہ چند احکام تھے جو ان دس دنوں سے متعلق تھے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان ایام کی جو فضیلت ہے ان کو حاصل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے وما لئی نایل بلاد